بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحیم آج آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کی جائیں گے آئیڈیس شیئر کی جائیں گے اور آلو انڈے کی ریسپی شیئر کی جائیں گے وہ لوگ جو آلو کھانا پسان تو کرتے ہیں لیکن مٹاپی اور گیس کی وجہ سے نہیں کھا پاتے تو انہیں زبردست آئیڈیا بتایا جائیں گے روٹی بعد میں کھائیں گے پہلے آلو کھا جائیں گے چلتے ہیں اپنی پہلی ٹپس کی طرف اکثر اکثر ہوتا ہے ہمارے گھر میں کانچ ٹوٹ جاتی ہے کوئی ڈی بی یا شیشے والی باٹل سیرف والے تو ہمیں بڑے پرشانی ہوتی ہے یہاں بھی بستر پہ کچھ چیزیں اٹھاتے ہو پہ میرے ہاتھ سے کوئی ایک کانچ کی ڈی بی ٹوٹ گئی یہ اکتبت کریم والی ڈی بی تھی اپنے بستر پہ کانچ پھیل چکے اور میں کبھی پریشان ہو رہی تھی تو ایسے میں اللہ تعالیٰ کی دیو تفہیق سے مجھے زین میں ایک بات آئی اور میں نے فورڈن یہ ٹیپ لی یہ میرے پاس بکس بائنڈ والی ٹیپ ہے تو میں نے اس کو لیا اور اس کے ساتھ میں نے بستر کے اوپر سے کانچ کٹھی کرنی شروع کی آپ یقین جانیں یہ ٹیپ یہ ٹوٹ کے کف ہی زیادہ چکنا چور ہو چکی ہے ابھی آپ دیکھے گا کہ پورے بیڈ کی بیڈ شیٹ پہ اس کی کانچ پری پری پھیلی ہوئی ہے تو میں نے اسی طرح اس ٹیپ کے پیس لیے اور میں نے تمام بیٹ سے تمام کانچ کٹھا کرنا شروع کر دیا اور یقین جانئے اتنا بری کانچ تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو میں کافی چہدر پہ پھیلہ ہوئے اور شیشی چکنا چور ہوئی ہوئی ہے تو میں نے اسی ٹیپ کے مدد سے تمام بستر کے اوپر سے تمام بستر کے اوپر سے ساری کانچ کٹھی کی اور بہت زبردستی ٹیپ ہے کوئی ڈار ہوفنی کارپر پہ کہیں بھی گر جائیں تو آپ اس طرح کٹھی کر سکتی ہیں نیکس ٹیپ تر ہمارے تر پاتے ہیں بہت سی بہنیں اپنے مختلف طریقے سے گی نکالتی ہیں کوئی مدانی کے ساتھ کوئی جگ مشین کے ساتھ تو نکالنے کے بعد اکثر وہ ہاتھ سے کوئی مکھن کا بیڑا بنا کر نکالتی ہیں لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہی مکھن تیار ہوتا ہے اس کو گرم کیا جاتا ہے گرم کرنے کے بعد اس میں ایک گلاس پانی حسب ضرورت یعنی کہ مکھن کے نسبت پانی ڈال کے اسے ڈھنڈا کر کے فریج میں رکھ دیا جاتا ہے تو آپ یقین جانے تمام پانی اور جوز کے اندر جھاچ ہوتا ہے وہ سارا نیچے بیٹھ جاتا ہے اور گی سارا اوکرکٹھا ہو جاتا ہے جتنا گی مکھن اتنا ہی گی نکالتا ہے الحمدللہ تو نیکس ہماری آجاتی ہے آج کی ریسپی آج کی ہنڈیا تو آلو ہنڈے ہم بنا رہے ہیں یہاں ہم نے اپنا آلو پر کارا کٹ لیے ساری چیزیں ریڈی ہیں تو آئل میں ہم ڈال رہے ہیں ہزیرہ اور میتھی تانہ اس کو ہم ہلکاسا فرائی کریں گے اور اس میں جو نمین چیز ڈالنے لگے ہیں وہ کمال کی چیز ہے اس کی وجہ سے آپ آلو جو ہوگا وہ بادی نہیں رہے گا ہنڈیا بادی نہیں ہوگی وہ ہے موٹی لچی یہ تینوں چیزوں آپ اچھی طرح فرائی کریں جیسے ہی ہلکی ہلکی ہر شبو آنا شروع ہو جائیں تو آپ اس میں اپنے کٹے ہوئے آلو ڈالیں آلو کا اپنے کیا کرنا ہے ڈالنے کے بعد ان کو ہلکا سا فرائی کریں تین سے چار منٹ یا پانچ منٹ اگر آلو بڑے سائز کے ہیں تو دو تین منٹ ایکسٹرہ بھی لگ سکتے ہیں اگر بریک ہیں تو تھوڑا ٹائم لگے گا تو میرے آلو کچھ بڑے ہیں تو اس لئے میرا دو تین منٹ سے چار منٹ لگ گئے اور ان کو فرائی کرنے کے بعد میں نے یہاں ان کو نکالنے لگی ہوں سو میں نے ان کو یہاں میں نکال لی یا نکالنے کے بعد اسی آل میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے جو پیسٹ بنا کر رکھا ہا تھا لسن پیاس ٹماتا ہری مرچ کا وہ میں اس لئے میں ڈال رہی ہوں کیونکہ میرے یہاں گیس کا ایشو ہوتا ہے گیس دن کو نہیں آتی تو سو مجھے جلدی جلدی ساری ریس پی تیار کرنی پڑ رہی ہے تو میں نے اب اس مسالے کو اچھی طرح تیار کر لیا میں نے ہری مرچ اس کے اندر ہی بیسٹ بنا لیا تھا تو اب میں ہسپے ضرورت نمک مرچ حال دی جتنا بھی ڈالنا بہت پسند ہے اس سے آئل بھی زبردست کر ہوتا ہے ہنڈی کا ذائقہ زبردست ہوتا ہے کمال کا ذائقہ آتا ہے تو یہاں پہ میں ایک چمج دین ڈالنا پسند کروں گی اور الحمدللہ گرمی دین کچھ موجود تھا تو میں نے یہاں پہ ایک چمج دین بھی ڈالا اور میں آلو کو ڈال کے فرائی کر رہی ہوں اب میں آلو کو کچھ در مسالے میں بھولنوں گی رخاص بات جو آپ مین کام کرتے ہیں جب بھی آپ کے ہنڈیا بناتے ہیں کوئی سبزی کی بجیہ بناتے ہیں تو اسے پانی ہمیشہ گرم کر کے ڈالیں اب آ جاتے ہیں انڈے انڈے میں یہاں بھال چکی ہوں میں نے یہ پانی اس کا ایک گلاس میں کیوں نکالا وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں اور اب یہ انڈے جو میرے پاس ہے میں نے ان کو کیا کرنا ہے چھیلنا ہے کیسے چھیلیں وہ میں بتاتی اس حاصل ہنڈیا تیار ہو رہی ہیں میری والدہ کہتی ہیں کہ ایک کام کے ساتھ عورت کو دس کام کرنے چاہیے وہ پھر نیکس ویڈیو میں کبھی بتاؤں گی انشاءاللہ تو یہ میں نے یہاں پانی گرم کر لیا ہوا تھا حس پہ ضرورت وہ میں نے گرم ورن ڈالا اس سے کیا ہوگا ایک تو میرے چولے پہ ہنڈیا میری تیار ہو جائے گی لیکن پہلا جوش آنے کے بعد وال آنے کے بعد چلاسنا کی آنچ ہلکی کر دی جائے گی کیوں کر دی جائے گی کہ اس کے آئلوک پر آ جاتے اور ہنڈیا کا کلر روڑا زبردست رہتا ہے اب یہاں میں آنڈے چھلنے کا طریقہ بتا رہی ہوں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گرم گیس آ جاتے یہ چھوٹے بچیوں کو آنڈا چھلنا مشکل ہوتا ہے آنڈا چھلتے وہ کافی سارا ٹوٹ جاتا ہے تو یہاں بھی آپ ایک ٹیپ استعمال کریں گے ایک کچھن میں آپ ریڈی ٹیپ راکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس بھی ٹیپ آپ کہیں گے پہلے ریڈ اور آپ یہ پرپل تو آلڈی ہم بکس پائنٹ کا کام بھی کر لیتے ہیں الحمدللہ تو یہاں پہ میرے پاس یہ بھی ٹیپ موجود ہے تو میں یہاں آپ کے سامنے انڈے چھیل رہی ہوں میں نے اس کو اچھی طرح انڈے کو لپیٹ لیا لپیٹنے کے بعد میں نے ہاتھوں میں کے اندر ان کو اچھی طرح میش کیا گھمایا تو سارے انڈے کے چھل کے ٹیپ کے ساتھ پیچھے گئے اور انڈا بڑا نیٹ اینڈ کلین جو ہو گیا چھل کے اتر گیا دیسی انڈے چھلنا تو کمال کی بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ دیسی انڈے اکثر چھلنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اس طرح کے سنڈے چھلیے گا تو اب آتی ہے جو جادو اصنی کرے گا یہ آپ یقین یعنی اتنی کمال کی دعا ہے بسم اللہ اللہ زیلہ یدر رما اسمہی شیعوں فی الاردی ملافیس سماعی اہو اسمیل علیم یہ دعا دن میں صبح تین دفعہ پڑھنے شام تین دفعہ پڑھیں آپ کے اوپر کوئی جادو کا اصنی نہیں ہوگا آپ کی گھر میں نقصان نہیں ہوگا آپ کے بچوں کو پریشانی نہیں ہوگا سکول جاتے ہوئے گھر سے جاتے ہوئے نکلتے ہوئے یہ دعا ضرور پڑھا کرے اللہ پڑھنے کی طفیق جاتے جاتے مباب کی شہسادیوں آپ سے ریکویسٹ ہے گزارش ہے ادجاہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور اپنے پیارے پیارے اپنی طرح پیارے پیارے جیسے آپ پیاری ہیں کھوم